السلام علیکم ساتھیوں آج میں جن موضوعوں پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بہت ہی کومن ہے وہ ہماری زندگی میں ہر بار الفاظ یہ دورائے جاتے ہیں ایک ہے پریکٹس ایک ہے آور کونفیڈنٹ جو شخص زیادہ کمیابیہ حاصل کر لیتے ہیں وہ بعد میں آور کونفیڈنٹ ہوتے ہیں اور بعد میں وہی اس کی جو کمزوری ہوتی ہے وہ اس کو شکست دے دیتی ہے آپ نے یہ کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ اگر کسی روڈ پر کوئی بکریوں آج ہیں تو سائیکل والا بھی گھنٹی بجاتے ہیں کہ ہٹ جا راستہ چھوڑ اور اگر اسی روڈ پر شیر جا رہا ہو تو بجائے کوئی گھنٹی سب کو معلوم ہوتا ہے اگر گھنٹی بجائی نہ تو یہ شیر ہماری گھنٹی بجا دے گا سب کو معلوم ہوتا ہے پھر سب یہی کہتے ہیں سائیڈ پہ لے لے شیر جا رہا ہے شیر اڑا دے گا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کانفیڈنس یعنی کنٹرول رکھتے ہیں اور جو میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ ہٹ جا ہٹ جا یعنی بکریوں کو جو عام لوگوں کو وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں اوور کانفیڈنس یعنی یہ لوگوں کو کوئی اپنے لیول کا نہیں سمجھتے ہیں اور جو اس کے لیول سے بڑا بندہ جا رہا ہوتا ہے پھر وہ یہی کہتے ہیں سائیڈ پہ لے لے بابو جا رہا ہے پھر ان کے سامنے یہی الفاظ ہوتے ہیں سب کے یعنی کہ ابھی ہمیں اپنی زندگی میں کبھی آور کانفیڈنس نہیں ہونا تب ہی ہمیں کمیابی ملے گی تب ہی ہمارا نام روشن ہو سکتا ہے دوسرا میں نے آپ سے کہا پریکٹس ایک بہت ہی اچھے ایکٹر ہیں بلکہ بہت ہی اچھے ایکٹر ہیں یعنی جیکی چین جو کہ چائنہ کے ایکٹر ہیں پورے ورڈ میں ان کا نام ہے جس کانٹیننٹ میں ہم جائیں ہم ان سے کہیں اگر آپ جیکی چین کو جانتے ہیں وہ کہیں گے کومیڈی ایکشن ایکٹر یعنی کہ وہ جو ایکشن موویز بناتے تھے ان میں وہ کومیڈی رکھتے تھے وہ ان سے ایک بار جب ان کو آسکار آورڈ دیا گیا آپ کو ایک بتا دوی جو آسکار آورڈ ہے یہ پورے ورڈ کے ایکٹرز کو چنا جاتا ہے پھر ان ایکٹرز میں جو سب سے بیسٹ ایکٹر ہوتا ہے جس کی ایکٹرنگ سب سے بیسٹ ہوتی ہے پھر اس کو یہ آورڈ دیا جاتا ہے جو کہ پورے ورڈ میں سب سے بڑا آورڈ ہے یہ جیکی چین کو دیا گیا وہ بھی 53 سال کی عمر میں حالانکہ انہوں نے بہت سی دو سو سے زیادہ موویز بنائی پانچ سو سے زیادہ موویز بنائی ہیں کومیٹی ایکشنز لیکن جب ان کو یہ دیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ جب میری پہلی مووی ہٹ ہوئی نا تو میرے ابو نے مجھے کہا تھا جیکی you will win the Oscar پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا تو میں نے یہ بات مزاق میں اڑا دی وہ ہنسنے لگے پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے آسکار کیلئے میں نے لڑنا ہے اس نے یہ دیکھا کہ مجھے کامیاب ہونے اور پھر انہوں نے اپنی پریکٹس جاری کی کرتے رہے یہاں پر ہم لوگ جونسی بھی موویز دیکھ لیں جو یہ بولی ورڈ ہلی ورڈ میں بنتی ہیں یہ جو ایکٹرز ہوتے ہیں آپ خود دیکھ کر حران رہ جاتے ہیں کہ کیسے اتنے کلبازیاں مار رہے اتنی جمناسٹک کیسے کر رہے یہ سارا اگر آپ behind the scene دیکھیں تو اس کی جگہ پر کوئی اور شخصی ہے کرتا ہے اس کی جگہ پر اس کا سر جو ہوتا ہے وہ ایڈٹ کر کے اس کا لگا دیا جاتا ہے لیکن جیکی چین جو ہے اس نے اتنی پریکٹس کیا ہے کہ جونسا بھی ایک اس کا موو ہوتا تھا وہ بہت خطرناک ہوتا تھا وہ خود کرتا تھا یہ یہ سارا کچھ خود کرتا تھا تو یہ کہتے ہیں کہ اسی ایکٹنگ کی وجہ سے میں آسکر کے لیے نہیں بڑھا میں بس اپنی پریکٹس کرتا تھا لیکن آسکر میری طرف کھچتے ہوئے آرہا تھا اسی پریکٹس کی وجہ سے اس نے 53 سال میں 53 ایرم کے جب ہوا تو اس کو آسکر ایوارڈ مل گیا وہ کہتے ہیں جب مجھے آسکر ایوارڈ ملا تو میں نے شروعات میں نے جہاں سے کی تھی جہاں پر میرے والد صاحب نے مجھے یہ الفاظ کہے تھے میں نے وہاں سے پھر سوچا اس نے پھر کہا کہ میں نے جب میرے ابو نے مجھے یہ کہا تھا کہ یوویل جیکی یوویل ونڈا آسکر تو پھر میں نے یہ مزاق میں اڑا دیتی میں صرف پریکٹس کرتا تھا لیکن آج تو یہ سچ میں میرا ہو گیا ہے یہ اس لیے کیونکہ اس نے یہ ساری چیزیں پریکٹس کی تھی اس کا ہر ایک مو ہر ایک ایکشن جو تھا وہ بالکل ریال ہوتا تھا اس میں نہ کوئی ایڈیٹ ہوتا تھا نہ کوئی اس کی جگہ پر کوئی اور بندہ یہ کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کو آسکر ایوارڈ ملا اور اسی کے ساتھ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے اپنی ایکٹنگ میں اپنی بہت ساری ہڈیاں بھی توڑی ہیں اپنے ساتھ بہت زیادہ میں نے انجری خود کو کیا ہے بازو توڑے ہیں لاکھ توڑی ہیں میں نے اپنی لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے ایکٹنگ چھوڑنی ہے کہ یہ جو ریال موز ہیں کی وجہ سے مجھے ہی نقصان پہنچ رہا ہے بس اس کے دماغ میں یہ ہی تھا کہ میں نے ایک بہت بڑا آدمی بننا ہے اور وہ اسی مقصد کے لیے وہ لگتار پریکٹس کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کو لگتار کا میاں بیاں ملی اور یہ تھے اتنے عظیم جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ میں نے بڑا آدمی بننا ہے اور اس کے لیے پریکٹس کی اور ان کو بڑا آدمی کے ساتھ ساتھ آسکر بھی ملا تو ہم تو یہ ہیں کہ ہم تو ان سے بھی بڑے ہیں ہم تو ہیں بھی مسلمان اگر ہم جو تھوڑی سی محنت کر لیں تو ہمیں کیا کیا ملے گا یہ آپ ایک بار سوچئے گا شکریہ